جناب عباس سلط فرماتے ہیں عباس سلط جو امام رضا علیہ السلام کے خادم تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا گرفتار ہونے کی وجہ کیا تھی تو انہوں نے خود فرمائی کہ امام نے اپنی شہادت سے پہلے مجھ سے فرمایا کہ میں یہ یاد رکھیں کہ جہاں پر حارون کی قبر ہے وہیں کچھ فاصلے میں امام کی قبر ہے یعنی امام کی پشت ہے حارون کی جانب اور عباس نے فرمایا تھا کہ ان تینوں جگہوں پہ چٹانے نکلیں گی میرے لیے وہی جگہ ہوگی اور کھو دیں گے تو وہ نہیں پتھر نکال سکتے اور جناب عباس سلط سے فرمایا کہ جب قبر کھو دے تو کہنا کہ ساتھ ہاتھ کے برابر سڑھیاں بنائیں پہلے پھر اس کے بعد لہد بنائیں یعنی اس زمانے میں رواج ہوتا تھا پہلے کمرہ سے بنایا اور پھر اس کے بعد ایک لہد بنائی جائے اور وہ جب بن جائے گی تو تمہیں اس میں ایک نمی نظر آئے گی نمی سے کیا مرد پانی نظر آئے گا اور یہ میں تمہیں دعا بتاتا ہوں اس وقت یہ دعا پڑنا جب تم وہ دعا پڑو گے تو وہ قبر پانی سے بھر جائے گی پھر تم اس میں دیکھو کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیر رہی ہوں گی اور پھر تم دیکھو کہ اچانک ایک بڑی مچھلی آئے گی جو چھوٹی مچھلیوں کو کھا جائے گی اور پھر تم یہ دعا پڑنا تو وہ بڑی مچھلی چلی جائے گی اور پانی بھی سب کا سب خوشک ہو جائے گا اور یہ سب کچھ تم معمون کے سامنے کرنا اور پھر اس جگہ پہ مجھے دفنہ دینا اس طرح امام کی تطفیر ہوئی اور معمون نے بعد میں پوچھا کہ بتائیں کہ یہ اب اصل سے کہ یہ تم نے کیا پڑا تھا اب اصل فرماتے ہیں کہ مجھے امام نے تعلیم دی تھی یہ دونوں دعائیں لیکن جیسے ہی میں نے یہ دعائیں پڑھیں اور یہ کام ہوا اور امام کو دفن کیا میں دعائیں بھول گیا تھا پھر مجھے نہیں یاد رہی یعنی امام کی رضا اس میں تھی کہ یہ دعا پڑنا بھی بھول جاؤ گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ اتنے قریبی امام کے خادم اور صحابی ہیں لیکن ان کا ایک امتحان ہو رہا ہے لہٰذا ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ امتحان تو ہمارا ضرور ہوگا لیکن دعا یہ ہونی چاہیے کہ امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں امتحان ضرور ہوگا اب مامون نے انہیں قید کر دیا اس توہین کی بنا پہ کہ تم نے مجھ سے چھپایا ہے میں تم سے مانگ رہا ہوں اور تم مجھے نہیں بتا رہے ہو کیا دعا تھی جب ایک سال گزر گیا تو انہوں نے بڑا توصل کیا اب یہ بھی ذہن میں رکھے کہ نماز کے لیے اور باقی کاموں کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام آئے تھے یہ پورا واقعہ ہے اور اب اصلت نے ان کو دیکھا تھا تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت دعا کی توصل کیا اور قید خانے میں امام محمد تقی علیہ السلام آئے اور میرا دامن پکڑا اب یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک سال ان کا یہ امتحان تھا تو بعض دفعہ یہ امتحان ہوتے ہیں درجات کی بلندی کے لیے امام حل فرما سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالی ساری مشکل حل کر سکتا ہے لیکن وہ انبیاء کو یہ مشکلات دیتا ہے کس لیے تاکہ ان کے بھی درجات بلند ہو ایسا نہیں ہے کہ حضرت ایوب کو بھی پرابلم نہیں تھا درد بھی تھا بیماری بھی تھی بچے بھی ختم ہو گئے تھے اب اگر یہ سوچ لیے جائے کہ انہیں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ نبی تھے تو کون سا کمال کیا انہوں نے کمال کیا البتہ جو حضرت ایوب کے بارے میں کہا جاتا ہے جسم سے بدبو آتی تھی معاذ اللہ یا جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے یہ شیعہ روایات کے بلکل خلاف ہے آئمہ علیہ السلام نے بلکل انکار کیا ہے کہ یہ منصب نبوت اور شان نبوت کے خلاف ہے اور جو ہمارے انبیاء ایکولیٹیز ہیں اس میں بلکل اس کی نفی ہوتی ہے کہ کوئی بدبو یا ایسی بیماری یا ایسی چیز کہ جس سے عام لوگوں کو نفرت ہو وہ کبھی نبی کو نہیں ہوتی سلوات پنے پر محمد والے محمد تو قید خانے میں امام آئے جبکہ وہ زنجیروں میں تھے امام نے ان کے ہاتھوں کو تھاما اور زنجیروں سے وہ آزاد ہوئے اور جناب ابا سلط فرماتے ہیں کہ سب مجھے دیکھ رہے تھے اور امام نے فرمایا کہ جب تک تم زندہ ہو نہ حارون تمہیں دیکھے گا اور نہ کبھی تمہارا حارون سے کوئی واسطہ ہوگا نہ تم اسے دیکھو گے اور جناب ابا سلط نے یہ واقعہ اس کے بعد بیان کیا اور کہا کہ اب تک کبھی نہ حارون مجھ تک پہنچ سکا اور نہ کبھی میرا حارون سے کوئی تعلق ہوا امامی کے معجزات میں اس ایک معجزہ بیان کر کے اور توصل کے بارے میں توجہ دلائیں کہ علماء فرماتے ہیں اکثر بڑے علماء کہ دنیاوی کسی حاجت کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام سے توصل جو ہے مجرب ہے کہ جن میں سے ایک توصل کا طریقہ کہ دو رکعت نماز پڑھ کے کسی بھی مقدار میں جتنی زیادہ ہو اتنا بہتر ہے سلوات پڑھی جائے اور سلوات کو حدیہ کیا جائے امام محمد تقی علیہ السلام کو اور پھر ان سے توصل کیا جائے اور کہا جائے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں شفاعت فرمائیں اور ہماری دعا قبول فرمائیں اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے کہا جائے کہ تجھے واسطہ ہے امام محمد تقی علیہ السلام اسلام کا کہ ہماری اس مشکل کو حل فرماؤ تو امام کے پاس جو منصب ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے ہے اور اسی کو ثابت کرنے کے لئے کبھی یہ موجزات ہیں اور کبھی یہ توصلات ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ ہم ان سے اظہار محبت بھی کریں توصل بھی کریں اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو قبی بھی کریں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ دعا قبول کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے اور جو کچھ ہے ان کے پاس وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی وجہ سے ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں کرتا تو ہمیں ناؤمید نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ کی مسلحت ہے بلکل اسی طریقے سے اگر معصومین علیہ السلام سے توصل کریں اور کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مسلحت اسی میں ہے نہ ہم اللہ سے کبھی ناراض ہوں اور نہ دعا مانگ نہ چھوڑیں اور نہ کبھی معصومین علیہ السلام سے نہ امید ہوں اور کبھی بھی توصل کو نہ چھوڑیں امام زمان علیہ السلام کی خدمت اخدس میں ان کے جد امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت کی دوبارہ مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ تخفہ دیں عیدی دیں اس صورت میں کہ جو ہم نے آپ کے جب جب دل دکھائے ہیں اسے معاف فرما دیں ہم پر ایک نظر کرم فرمائیں اور ایک ایسی نظر کرم ہو کہ جس کے بعد ہماری دنیا بدل جائے اطاعت خداون تبارک وطالعہ آسان ہو جائے معاصیت خداون تبارک وطالعہ مشکل ہو جائے اور ساتھ ہی اپنی ایک کنیز جس بچی کا ذکر ہوا تھا برینہ اس کو شفاہ جلو کامل عطا فرمائیں پر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ محمد صلوات